سب کا کریڈٹ میں سب سے زیادہ روحیت چھرما کو دینا چاہوں گا وہ خود ایک ایسا شیر کا بچہ ہے ایسا نر آدمی ہے ایلیگنس سو بیٹیفل جس لکنگ لائک آواو کہہ راہل ایز آواو دی بھائی مطلب کرنا کیا چاہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہیں میں آج بولنگ ہے آج انہوں نے سکور مارا ہے اس طرح مارا آج انہوں نے کہا یار ہمیں سمی فائنل کھیلنا اور فائنل کھیلنا آج پریکٹیس ہو جائے سکتا رہنا اپنے ارادوں پر اور اس کو کھیلنا مطلب یار آئے ہاں لٹ آف ورڈ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے یہاں پر بول دی تو میں پھر باقی کھاں پر بولوں گا کہہ راہل کی بہت اچھی پرفارمنس ہے میں ان کی بہت بڑی فان ہوں ان کے ہر چیز بہت پرفیکٹ ہے خاص کہ آج شہریہاں نے پرفارمنس دکھائینا سب سے بہترین وہ میں ان کا بہت بڑا فان بن گئے ہوں آج انڈیا ایز انڈیا انڈیا ایز انڈیا وہ ایسے پلیئر ہیں بہت ہی کمال کی ہوئی حد سے زیادہ اتنی تحریف کر رہے ہیں اتنی کمال کی ہوئی ہے اتنا ہیڈلائن دیکھ رہے ہیں آئی میٹ نہیں دیکھ رہے ہیں چھکے دے چھکے دے چوکے دے سنگل ڈبل تو ہی نہیں نا وہ بہت اچھا کھیلے ہیں اور آپ کو پہلی آپ کی سنچری بہت بہت مبارک ہو نیوزیلینڈ کی اوپر جو پریشر پڑا ہوگا میرے خیال سے وہ بہت ٹک آگے بڑھا ہوگا مزہ آیا یار یہ والا ورلڈ کپ دیکھ کے کہیں نہ کہیں مزہ اس لیے ٹوٹا جب پاکستان پرفارم نہیں کر پا سکور مارا بہت ہی کمال کر جتنی تحریف کر لیں آج اتنی ہی کم ہے کہیں سے نہیں پکڑے جاتے آسٹریلیا کو نہیں چھوڑا نیوزیلینڈ کو نہیں چھوڑا ساؤت افریقہ کو نہیں چھوڑا اسلام علیکم والیکم اسلام علحمدللہ سر آج سب سے بہلے بات کریں گے جو جیت میں بیٹنگ میں آج چار سو دس والا ٹارگٹ تھا اس پر اور کوئی بات مجھے آ نہیں رہی آج آج دیکھیں اسی طرح ہی ہوا ہے بیسٹ بیٹنگ جو ان کی چلی ایک سے بڑھ کر ایک بیٹنگ والا ہے ان کے پاس ایسے ہی ہے آج اگر شوہد روحی شرما یا ویرات کولی نے سینچری نہیں کی کیا راہول نے سینچری پلس شہریان نے سینچری پلس ایک سے ایک بڑھ کر ان کے پاس بیٹنگ گئے ایک بڑھ کر ایک پاس بولنگ گیا آج انہوں نے سکور مارا اس طرح مارا آج انہوں نے کہا یار ہمیں سمی فائنل کھیلنا فائنل کھیلنا آج پریکٹس ہو جائے تین ففٹیز اور دو سینچری سر میڈم میں کیا بولوں میں دیکھیں میڈم کو سر کہہ رہا ہوں میں اور کیا بولوں میں اس قدر ہل چکا ہوں مطلب ایسے کون پرفارم کرتا ہے کیا کھا کے آتے ہیں شیر کھاتے ہیں چیتے کھاتے ہیں یہ لوگ یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں اتنا مطلب اپنی سٹریٹیجیز پہ اپنے آئیڈیاز پہ اتنا سالڈ ورک کرتے ہیں کہیں سے نہیں پکڑے جاتے آسٹریلیا کو نہیں چھوڑا نیو زیلینڈ کو نہیں چھوڑا ساؤت افریقہ کو نہیں چھوڑا پاکستان تو چلو ویسے اس ورلڈ کپ میں پرفارم نہیں کر پا رہی ہے ٹوٹلی آؤٹ آف فارم ہے افغانی بھی پاکستانیوں کو مار گئے میچ لیکن بات اگر ہنڈیا کی کی جائے تو یار بلکل ان بیٹے بل رہنا نو کے نو میچز میں یار یہ کیسے پوسیبل ہے مجھے یہ بتا دے بس تو میری بھی اکل میں بات ہم سمجھتے ہیں چلو آسٹریلیا کے ساتھ جیت گیا نیوزیلینڈ کے ساتھ انڈیا ہار جائے گا چلو نیوزیلینڈ سے بھی جیت گیا ہم سوچتے ساؤت افریکہ کے ساتھ جب کھیلے گا تو ساؤت افریکہ اس کو چلو ٹھوڑا سا ٹف ٹائم ہی دے وہ بھی پوسیبلیٹی انڈیا نے مٹا دی بھائی مطلب کرنا کیا چاہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہیں میں اگر دیکھیں میرب کیا کرتی ہو سٹاڈی سٹاڈی کرتی ہو کرکٹ میں انٹرسٹ ہے جی کرکٹ میں انٹرسٹ ہے تو انڈیا کی کرکٹ ٹیم کیسے لگتی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے کافی اچھی کافی اچھی لگتی ہے جس طرح کی پرفارمنس آئی ہے انڈیا کی بیٹنگ تھی کل راہول کی بیٹنگ تھی شریہ سیگر کی بیٹنگ تھی کیا کہیں گے اس کے بارے میں بہت اچھی بیٹنگ تھی ان کی اور کل راہول کی تو بہت بہت اچھا پرفارمنس ان نے کیا آج بہترین ٹیکس کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کو بتایا بھائی چار سو ہم بھی مار گئے آ رہے ہیں کپلکے میں نا رہنا تو آج نیوزی لینڈ کی اوپر جو پریشر پڑا ہوگا میرے خیال سے وہ بہت ٹک آگے بڑھا ہوگا بہت ٹک آگے بڑھا ہوگا سر دیکھیں تین فیفٹی دو سینچریز مطلب کیا 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 مطلب انبلیوی بل انبلیوی بل ہی ہوا ہے آج میرے خیال سے نا وہ جو میکس والے ہیں انہوں نے پھونک ماری ان کو دور سے گیا جا پتر میری دوامانے تاڑے نال سارے انال آج سارے انال آگے کیا راہول نے بھی ماریا ہے سب نے آپ کے دیکھا کس طرح سکور مارا بہت ہی کمال کر جتنی تحریف کر لیں آج اتنی ہی کم ہے سر آج کے چھکے چوکوں کے بارے میں کیا چھکے چوکے تو اسی طرح ہی لگ رہے تھے جس طرح ہیڈلائن دیکھ رہے ہیں آج میچ نہیں دیکھ رہے ہیں چھکے دے چھکے دے چوکے دے سنگل ڈبل تو ہی نہیں نا کیا راہول کی بہت اچھی پرفارمنس میں ان کی بہت بڑی فان ہوں ان کے ہر چیز بہت پرفیکٹ ہے اور سب سے بڑی بات بتاؤ انڈین ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ مجھے پرسنلی بڑا ٹریکٹ کرتے اس کی ریزن یہ کہ ہر بندہ اپنے اپنے مائنڈ سیٹ پہ پروپر ورک کرتا ہے اور ریسپونسیبیلیٹی کے ساتھ کرتا ہے اپنی تو پرفارمنس دیتا ہی دیتا ہے وہ کلیکٹیو پوری ٹیم کا سوچتے ہیں اور ایک پوری ایک کلیکٹیو جو وہ لوگ پرفارم کر کے تارگٹ سیٹ کرتے ہیں وہ پوری ٹیم کی طرف سے ہوتا اور سب کا کریڈٹ میں سب سے زیادہ روحید شرما کو دینا چاہوں گا وہ خود ایک ایسا شیر کا بچہ ہے ایسا نر آدمی ہے مطلب اس کو کوئی فیزیکل ایشوز بھی ہوتے تو وہ میں نے ایک اس کا کلپ دیکھا تھا جس میں اس کا جو ہے نا آم کا ایک یشو ہو گیا تھا پتہ نہیں کوئی اس نے یوں کیا خود ہی سیٹ کر لیا مطلب یار اس چیز سے بھی اس لیے ٹریکٹ ہوں کہ یہ بھی ایک بہادری ہے کہ بھائی پیچھے سے پیویلین سے کوئی آیا نہیں کوئی آکی کسی نے چیک اپ پیک اپ نہیں کیا ڈاکٹر نے جس نے بھی خیر کہنا یہ چاہوں گا کہ یار ان شورٹ بات اتنی سی ہے انڈیا کب تو ظاہر ہے اسی کا ہے اور مطلب مزا آیا یار یہ والا ورلڈ کپ دیکھ کے کہیں نہ کہیں مزا اس لیے ٹوٹا جب پاکستان پرفارم نہیں کر پا کیل راہل ایک ریل پلیئر ہے بہت اچھا کھیلتا ہے بہت اچھا کھیلتا ہے جس طرح گیج پرفارمنس یہ آپ کی فیوریٹ پلیئر کیل راہل کی آج انہوں نے سنچری بھی کی ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں وہ بہت اچھا کھیلے ہیں اور آپ کو پہلی آپ کی سنچری بہت بہت مبارک ہو اور بہت اچھا آپ کی پرفارمنس سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایسے ہی کھیل دیں گے اگر پاکستان میں میری بڑی خواہش ٹھیک ہے انڈیا ورسیس پاکستان فائنل ہو فائنل ہونا چاہیے تھا انڈیا ورسیس پاکستان لیکن انفورچنیٹ بہت سارے سینز ہمارے ساتھ ہوئے کہ ہم لوگ نہیں پرفارم کر سکے انشاءاللہ بیٹر لکھ فور نیکس ٹائم ٹو اس لیکن انشاءاللہ بہت چھیک ہے چار سو دس کا ٹارگٹ نیدرلینڈ کو کون دیتا ہے نیدرلینڈ کو بھی کم دیا ہے انڈیا تو چھے سو پانسو کر سکتا تھا لیکن چلو چار سو دس چاہ سو دس کا ٹارگٹ اہاں تو ایک اچھا میں کل تک یہ سوچ رہا تھا یا کیا پتہ قدرت نیدرلینڈز کا ساتھ دے جائے اور نیدھر لینڈز ہوئے انڈیا کو ٹیف ٹائم دے دے اور بالکل گیم پلٹ جائے بٹ انڈیا اس انڈیا وہ ایسے پلیئر دیں چنگر ڈبل تو یہ ہے چکے چوکے دیکھنے کو ملے ہیں کمال کی کیا خاص کل ہے آج شہریہاد نے پرفارم دکھائینا سب سے بہترین میں وہ میں ان کا بہت بڑا فین بن گئے ہوں آج سوال میرا اگلاب سے یہ ہوگا کہ پہلے ہم کہتے تھے بھئی انڈیا ان کی بیٹنگ تو بیٹنگ ہے ہی بیٹنگ تو بیٹنگ ہے یہ لیکن جو بولنگ ہے نا وہ باکمال ہے وہ باکمال ہے لیکن آج بیٹنگ نے بتایا کہ بھئی ہم کہیں گئے نہیں ہے آج دیکھیں ستنا بیٹنگ بہت ہی کمال کی ہوئی حد سے زیادہ تحریف کر رہے اتنی کمال کی ہوئی ہے لیکن بولنگ اس قدر کامیاب نہیں جس طرح ساؤت رفیقہ اور شریلنگا کے خلاف ہوئی بولنگ کا آج ویکنس ویک راہ زیادہ تر انہوں نے کافی ویکنس نظر آئی ہے بولنگ کے اندر لیکن کوئی بات نہیں میچ بین کر چکے ہیں آج سامی فینل نیوزیلینڈ سے اور ساؤت افریکہ سے میرے خیال سے بہت زیادہ ایزی لی ہے انہوں نے کھیل لانا جی جانا ہوں انہوں نے کھیل راہول کو لیے پھر کوئی میسیج دیں گی so elegant so beautiful just looking like a wow کہہ راہول is a wow کہہ راہول is a wow اور ورلڈ کپ بھی انڈیا نے لے جانا ہے آرام سے انڈیا کا ہے ورلڈ کپ بلکل پرفارم کے مطابق آئے نوہا میچ بھی جیتے گی ہیں تو بکاہ دسماہ یارو بھی جیتے گے ورلڈ کپ ان کا ہے بلکل ایسا ہی ہے thank you it doesn't mean کہ میں انڈیا انڈیا کر رہا ہوں تو میں کوئی ان کو بہت زیادہ فیور کر رہا ہوں نہیں ان کا کھیلنا ان کی پلیننگ ان کا مائنڈ سیٹ ان کا پختہ رہنا اپنے ارادوں پر اور اس کو کھیلنا مطلب یار جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے یہاں پر بولدی ہیں تو میں پھر باقی کھاں پر بولوں گا so i think انڈیا جو ہے وہ ورلڈ کپوسی کا ہے ساپ نظر آرہا اس کی پرفارمنس کو دیکھتا ہے okay thank you three two one